گجرات گجرات کے شیروں گجرات کی شیرمیوں گجرات کا شیر میرا بھائی عابد رضا اور میرا پنجاب کا شیر حمزہ شہباز شریف میرے بھائیوں بزرگوں بچوں بہنوں ماؤں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم اور آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی گجرات کو شاباش زندہ باد گجرات والوں زندہ باد عابد رضا تیری رضا میری رضا عابد رضا زندہ باد گجرات والوں آپ نے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ توڑ دیا میں دائیں دیکھوں کے بائیں دیکھوں آگے دیکھوں یا پیچھے دیکھوں کدھر کدھر دیکھوں اور یہ میری بہنیں اور مائیں جو اتنی بڑی تعداد میں آئیں ہیں اس کہر کی گرمی میں سنا ہے آج پاکستان کا گرم ترین دن ہے لیکن گجرات کو دیکھ کے لگ رہے کہ گرمی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں گجرات والوں ذرا میری طرف دیکھو دونوں ہاتھ سے آپ کو سلوٹ عابد رضا صاحب آپ کو بہت بہت شاباش میں گجرات کی کون کون سی بات یاد کروں جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تھا تو کسی بھی اطلاع کے بغیر گجرات میں نواز شریف کا جو جلسہ کیا تھا وہ تاریخی جلسہ تھا ماشاءاللہ اور اس کے بعد جب میں آزاد کشمیر کی کیمپین چلانے جا رہی تھی تو یہی پر کسی چوک میں گجرات والوں نے اپنی بہن کو جو عزت دی تھی جو ویلکم دیا تھا اس کے لیے بھی میں آپ سب کی شکر گزاروں اور لانگ مارچ میں جب میں اور میرا بھائی حمزہ رات کے تین بجے گجرات پہنچے تو یقین مانو اس وقت لگتا تھا رات کے نہیں دن کے تین بجے ہوئے ہیں کشمیر سے یاد آیا گجرات والوں کشمیر سے یاد آیا امران خان کے کشمیر فروشی پر دو منٹ کی خاموشی اور امران خان کی حکومت چلے جانے پر دل رات کا ماتم گجرات والوں میرا بس چلے تو اس گھٹیا انسان جس کا نام امران خان ہے میں کبھی اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہ لوں میں مجھے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جس طرح مجھے جب امران خان جیسے جھوٹے امران خان جیسے دغا باز امران خان جیسے نوصر باز امران خان جیسے بہتان باز امران خان جیسے ڈرامے کا نام لینا پڑتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے لیکن گجرات والوں میرا فرض ہے پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناتے پاکستان کی بہن ہونے کے ناتے تمہاری ماں ہونے کے ناتے تمہاری بیٹی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو اس فطلے سے بچاؤں اس فطلے کے شر سے اپنی عوام کو بچاؤں اس لیے مجھے اس جھوٹے اور مکار شخص آپ کا نام لینا پڑتا ہے میں مجھے اس کی چیخوں پکار سنتی ہوں باپ کے سامنے کیا بہانہ کرتا ہے جب اس نے کوئی تیاری نہیں کی کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی آوارہ گردی میں جب وہ بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو جس رات کو صبح امتحان ہوتا ہے اس رات کو کہتے ہیں امی میرا پیٹ خراب ہو گیا امی مجھے بخار ہو گیا ابو مجھے زکام ہو گیا اور کچھ بچے کہتے ہیں ہم بستر سے اٹھتے ہیں تو ہمیں چکر آ رہے ہیں بچپن کے یہ دن یاد ہے نا اسی طرح گجرات والوں عمران خان بھی بلکل وہی بہانے کر رہے اسی طرح رو رہا ہے پہلے تو کھیل کود میں ٹائم ضائع کیا چار سال عوام کی خدمت لے غفلت برتے رکھی اور اب جب سر پہ امتحان کا ٹائم آیا تو پہلے تو جی جالی خط آ گیا جالی خط کے بیانیے کی موت ہو گئی تو پھر بین الاقوامی سازش آ گئی بین الاقوامی سازش بھی بری طرح پٹ گئی جھوٹا ثابت ہوا تو پھر کہتا ہے رات کو رات کو بہانے بازوں کی طرح کہتا ہے عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ایک اور جھوٹ گھڑ کے لے آیا کہتا ہے پاکستانیوں میری جان کو خطرہ ہے جب تک تم حکومت میں تھے کرسی پر بیٹھے رہے عوام پر قیامت توڑتے رہے تب تک نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی اور نہ تمہاری جان کو خطرہ تھا آج جب عوام تم سے تمہارا رپورٹ کارڈ مانتی ہے گجرات کی عوام جب تم سے تمہاری چار سال کی کارکردگی کا حساب مانتی ہے تو تمہارا دامن خالی ہے اتنے اس نے جلسے کیے گجرات والو اس نے اتنے جلسے کیے اتنی تقریریں کی کہ قوم کے سر میں درد ہو گیا لیکن گواہی دو کہ کیا کسی ایک جلسے میں بھی اس نے ایک منٹ بھی قوم کو بتایا کہ میری کارکردگی کیا ہے بولو کیسے بتاتا کارکردگی سفر کیا ہے کارکردگی کارکردگی زیرو زیڈ ای آر او زیرو بولو زیرو اور جب کارکردگی زیرو ہوتی ہے تو یہ جھوٹے موٹے بچوں والے ڈرامے تو کرنے پڑتے ہیں نا خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون آپ کے قتل کی سازش میں شامل ہے تو خان صاحب اللہ نہ کرے ہم اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی موت کی دعا نہیں کرتے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ تم زندہ رہو اور نواز شریف کی کامیابیاں دیکھو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اور میں رانا صلی اللہ صاحب کو کہتی ہوں کہ رانا صلی اللہ صاحب امران خان سے کہیں کہ کسی حادثے کا انتظار نہ کریں اگر ویڈیو ہے تو سامنے لائیں رانا صلی اللہ صاحب کو کہتی ہوں کہ وہ ویڈیو اس سے منگوائیں اور پھر اول تو یہ اس کے سب جھوٹوں کی طرح ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے لیکن تم ویڈیو سامنے لاؤ کسی حادثے کا انتظار نہ کرو حادثے کے بعد ویڈیو نہیں لاتے حادثے سے پہلے ویڈیو سامنے لائی جاتی ہے اور اگر تمہارے پاس ویڈیو ہے تو تم لے کر آؤ میں تمہیں میں تمہیں زمانت دیتی ہوں کہ تم پھر نواز شریف کی بڑا دل دیکھنا اور نواز شریف کا ذرف دیکھنا کہ وہ شہباز شریف سے زیادہ تمہیں سیکیورٹی دے گا جس کا تم پنکھا بند کرتے تھے جس کا تم امریکہ میں جا کے مو پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں جیل سے نواز شریف کا اے سی اترواؤں گا پھر تم دیکھنا کہ تمہاری حفاظت کے لیے نواز شریف دن رات ایک کر دے گا کیونکہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے خلاف تم دو ہزار تیرہ میں کنٹینر سے گالیاں دیتے دیتے زمین پر جا پڑے تھے یہ وہی نواز شریف ہے جس نے تم سے گالیاں بھی سنی لیکن اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو روک کر وہ ہسپتال میں تمہاری خبر پوچھ لے گیا شرم ہے تمہارے میں اور تم کہتے ہو شرم ہے دیتے ہو لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلیل کر کے اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں اقتدار سے نکالا مگر آج میں مجھے ابھی کوئی دکھا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کھانے میں کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جو زہر ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ انسان کی جان لے لیتا ہے تو عمران خان میں تمہیں پوری قوم کو گواہ بنا کے یاد دلانا چاہتی ہو کہ ابھی تو تم سے وہ حساب باقی ہے کہ تم تو اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہونا تمہارے کھانے میں اگر کوئی زہر ملائے گا تو تمہارا خاندان والا یا تمہارا کچن والا ہوگا نواز شریف کو تم نے کوٹ لکپت جیل اور نیب کی قید میں کیا کیا کہ نواز شریف ایک رات میں اس کے پلیٹ لیٹس اتنے گر گئے کہ اس کو زندگی موت کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا اور نواز شریف اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا نواز شریف کا کھانا عمران خان کی طرف سے آتا تھا گجرات والو ابھی تو یہ حساب کتاب باقی ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کی جیل میں نواز شریف کو عمران خان کی جیل میں زندگی اور موت کی کشم کشم کس میں پہنچایا اور جو شخص خود ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دوسرے بھی میرے جیسے ہوں گے عمران خان کہا تم کم زرف جھوٹے اور کہا عالی زرف نواز شریف اور گجرات والو تم لوگ دو تین دن سے عمران کی تقریریں سن رہے ہوگے میں بھی اس کی تقریر بڑی مسیبت سے سنتی ہوں دیکھتی ہوں اس نے کیا جھوٹ بولا ہے اس نے کوئی ٹویٹس بھی کی مہنگائی کے بارے میں اور ڈالر کے اوپر جانے کے بارے میں تو مبارک ہو گجرات والو چار سال بعد عمران کی کھوئی ہوئی یاداش واپس آ گئی ہے مبارک ہو گجرات والو اور پاکستان کے لوگوں کہ چار سال سے جو ضمیر کمبل لے کر سویا ہوا تھا وہ ضمیر اچانک جاگ گیا ہے میں یہ پوچھتی ہوں امران خان کون تم سے پوچھتی ہے کہ تمہیں آج ڈالر بڑھتا ہوا یاد آ گیا تو جب ڈالر نواز شریف کے وقت میں ایک سو پان سے تم نے ایک سو نوے تک پنچا دیا تھا اس وقت تمہارا ضمیر کون سے قومے میں تھا نواز شریف کے دور کے پینتیس روپے کلو آٹے کو جب تم نے اسی روپے پہ پنچا دیا تھا تمہارا ضمیر اس وقت کون سے قومہ میں سویا پڑا تھا نواز شریف کے دور کی پچپن روپے کلو چینی کو جب تم نے ایک سو بیس پر پنچا دیا تو اس وقت تمہارا ضمیر کہا بنی گالا میں سویا پڑا تھا اس وقت تم لوگوں کو کہتے تھے کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا ڈالر اوپر جا رہا ہے تو میں تو اچانک سو کے اٹھا تو مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا گجرات والوں میری بہنوں میرے بچوں یہ نوجوان کھڑے مجھے بتاؤ مہنگائی کرنے والا آج کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی اس کو یہ پتا نہیں ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب یہ کہتا چار سال کے حکمران سے ہوگا یا چار ہفتے کی آئی بھی حکومت سے ہوگا گجرات والوں یہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا ہے معیشت کے حوالے سے یہ پاکستان کی معیشت میں لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے یہ اتنا نالائک اور نائحل تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو جاتے جاتے وینٹی لیٹر پہ ڈال گیا ہے لیکن گجرات والوں میں آپ کو ہاتھ اٹھا کے غوا بنا کر کہتی ہوں میری بات دھیان سے سننا اگر عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ اپنے چار سالہ بدترین کارکردگی کو وہ مسلم لیگ نون کے سر پہ ڈال جائے گا تو یاد رکھنا مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی موسیقی موسیقی تمہاری چیخیں بتا رہی ہیں تمہارا رونا بتا رہا ہے تمہارا پیٹنا بتا رہا ہے کہ تم نے اسٹیبلشمنٹ کا نمبر بلوک نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلوک کر دیا ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلوک کر دیا ہے جس فون پر تم فون کر رہے ہو جس نمبر پہ تم فون کر رہے ہو وہ نمبر بدل گیا ہے جب تم اس نمبر پہ فون کرتے ہو تو آگے سے آواز آتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے اور ابھی تو عوام میں جائیں گے الیکشن میں عوام سے ووٹ مانگو کے تو آواز آئے گی رون نمبر کیا آواز آئے گی عوام سے جب یہ ووٹ مانگنے جائے گا کیا آواز آئے گی شاہ باش بھئی اتنا ہی الیکشن الیکشن کا شوق تھا تو آخری دنوں میں اپنی حکومت کے جب تمہیں نظر آ گیا تھا کہ تمہاری کرسی کھسک رہی ہے تو بجائے اس کے اتحادیوں کی منتیں کرتے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ان کو مناتے کہ اللہ کا واسطہ میں یہ حکومت نہ گراؤ تم تو منتیں کرتے رہے تو اس وقت کرنا تھا نا الیکشن کال الیکشن میں جانے کا اتنا شوق تھا تو تحریک ادم اعتماد کی کامیابی سے پہلے تم کہتے کہ میں الیکشن میں جا رہا ہوں لیکن الیکشن الیکشن سب تمہارا ڈراما ہے اصل میں یہ ہے کہ تمہارا کار کردگی کا جو کاغذ ہے وہ بلکل خالی ہے اور میں تمہیں اب بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ سے گیم ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے امران خان تمہارا کھیل انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم شود اب تم کچھ نہیں کروگے اب تم صرف نواز شریف کے مو کی طرف دیکھوگے اب تم سے اب جو کرنا ہے وہ لطیفہ سنائے نا گجرات والو وہ لطیفہ سنائے نا کہ ہن جو کرنا ہے شیرے کرنا ہے شیرے کرنا ہے نواز شریف الیکشن سے نہیں ڈرتا گجرات گواہ ہے کہ امران خان کی ظالم حکومت میں ہونے کے باوجود اس کی دھاندلی کے باوجود سولہ میں سے پندرہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نون لیگ تب بھی جیت گئی تھی اور اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس کو دسکا کا الیکشن یاد ہے نا دسکا کا الیکشن اس کو نواز شریف کو تمام تر گھاندلی کے باوجود اس کو نواز شریف کو تب بھی ہرانے کے لیے دب بے چوری کروانے پڑتے تھے اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کروانا پڑتا تھا تو نواز شریف نے تمہیں وہاں جا کے مارا لندن سے بیٹھ کے کہ تم کبھی ایک جلسہ کرتے ہو کبھی دوسرا جلسہ کرتے ہو نواز شریف نے تمہیں چار سال کے اقتدار کے بعد پھر کنٹینر پہ پنچا دیا اور اور نہ صرف یہ کہ ملک و قوم کی خاطر آپ کو اس عذاب سے اس نہوست سے بچانے کی خاطر نواز شریف نے نہ اس کو حکومت سے صرف نہیں نکالا نواز شریف نے اس کو موقع دیا کہ یہ حکومت سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو ایکسپوز کر لے اور عمران خان نے وہی کیا اپنے پاؤں پہ کنھاڑی پہ کنھاڑی ماری بلکہ کنھاڑا چلا دیا اب الیکشن کب ہوں گے گجرات والو سن لو اب الیکشن تب ہوں گے جب انشاءاللہ تعالی ہمارا قائد نواز شریف لنڈن سے فیصلہ کرے گا تو عمران خان کان کھول کے سن لو نواز شریف جب اڈیالہ میں تھا نواز شریف جب لندی جیل میں تھا نواز شریف جب کوٹ لکپت جیل میں تھا نواز شریف مشرف کی قید میں اٹک میں تھا یا نواز شریف لنڈن میں ہو نواز شریف اللہ تعالی کے فضل سے ہر دفعہ پاکستان کی عوام اور سیاست کا محبر ہوتا ہے نواز شریف جہاں بھی ہو وہ نواز شریف ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ قوم کی سیاست کا پاکستان کی سیاست کا عوام کی سیاست کا گجرات کی سیاست کا محبر نواز شریف ہے بلکہ عمران خان چاہے تم کنٹینر میں ہو یا وزارت عظمہ کی آفس میں ہو تمہاری سیاست کا محبر بھی ہمیشہ نواز شریف ہوتا ہے اور آخر میں آخر میں عشتو شاہ خانہ چور بیت المال چور چار سال میں پتہ نہیں ایسی کون سی جادو کی چابی گمائی کہ پاکستان کے بائیس کورڑ عوام تو غریب سے غریب ہو گئے بنی گالہ اور فرہ خان اور اس کی کابینہ کے تمام ارکان امیر ہو گئے تو فکر نہ کرو حساب تو دینا پڑے گا گجرات والوں حساب لے کے چھوڑنا اور پھر آخر میں ایک بات سن لو آخر میں کل کہتا ہے کہ مجھے اقتدار میں نکالا اور یہ لوگ آگئے اس سے اچھا تھا کہ پاکستان کو ایٹم بوم پاکستان پر پھینک دیتے شرم کرو عمران خان یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو کہتا ہے اگر مجھے حکومت سے نکالا تو پھر پاکستان پر ایٹم بوم پھینک دو تم پاکستان پر ایٹم بوم پھینکو یا پاگل خانے جا کر داخل ہو جاؤ جب تک پاکستان کے پاس نواز شریف جیسے حکمران موجود ہیں جو اپنے اوپر رسک لے کر بھارت کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھ دماغیں کرے گا پاکستان کو انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آئے گی اور پاکستان انشاءاللہ تعالی آنچ سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ اور اس پاکستان پر اس کی سلامتی پر امران خان جیسے ہزاروں سازشی اور جوکر قربان گجرات والو گجرات زندہ باد گجرات کے لوگ زندہ باد کوٹلا زندہ باد نواز شریف مزا نہیں آیا لندن آواز جانی چاہیے نواز شریف شہباز شریف اور آخر میں اتنا بڑا نعرہ لگا دو کہ امران خان جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نہیں رہا تو پاکستان پر آٹم بوم سے حملہ کر دو پاکستان شکریہ